ہماریو پسیداسیا فیملی مدد کرتا ہے پراکرتی طریقے سے تو ہم اسی کو پودے کو لگائیں گے یہ دیکھیں کچھ نئے پودے اپنے پوگے ہیں تو گھر جس سے پہلے میں بات کرنے بچاتا ہوں فوکس ٹیل فرن کی کچھ فرن جہریلی ہوتی ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہے جو کہ کتے بلیوں کو جو انفیکٹڈ کر سکتی ہے وہ اگر ان کو ٹیسٹ کر لیں گے تو ایلرڈی پیٹ درد ہو سکتا ہے ان کو ان کو لگانے کے لیے آپ اس کی جڑوں سے کچھ پودے نکال کے الگ جگہ لگا دو ہم نے بھی ان کو ایسی لگایا تھا لیکن ہم بات کریں گے اپنے سوڈ فرن کی تو اس کو لگانے کے لیے آپ اس کو نکالیے جڑوں سے اور کسی پولی بیگ میں لگا دو تو وہاں سے آپ کبھی بھی کہیں بھی اس کو لگا سکتے ہو یہ پودے ہم نے گارڈن میں لگایا ہے چالیس سے نبی سینٹی میٹر تک ہو سکتے اس کی پتیاں تو گائز میں نے کچھ پودے نکال لی ہے اور میں اس کو اس پولی بیگ میں لگانے والا ہوں گائز یہ جو پلانٹ ہے نورملی یہ نمی والی علاقے میں اپنے آپ ہی اگ جاتے ہیں تو گائز میں اس کو اس پولی بیگ میں لگا ہوں گا جس میں نورل میں مٹی اور تھوڑی سی گوبر کھا دے اس کی چڑھوں میں کچھ گھٹلیاں ہوتی ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہے اس کی پانی کی کمی کو پوری کر دیتا ہے اس کی کیر کے لیے گائز اس کو آپ تھوڑا نم رکھیں اس کی مٹی کو اور آپ اس کو انڈور اور آوٹڈور دونوں لگا سکتے ہو تو چلیس کو لگا دیتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ چار پانچ پودے لگایا ہیں کچھ گائز یہ ایک ہسٹوریکل پلانٹ ہے کچھ شروعاتی پودھوں میں جو ہے اس پودے کا بھی نام آتا ہے جو دنیا میں شروعاتی پودے آئے تھے انہیں فورن بھی تھے گائز یہ فوتہ بہت ہی خوبصور پلانٹ ہے اس کو گھر میں جرور لگائیں تو دیکھیں گائز میں نے یہ پودے جو ہے لگا دیئے ہیں اور بہت ہی خوبصور میں نے ان پودوں کو الگ الگ لفافہ میں لگایا ہے تو اس کو کبھی بھی ہم جو ہے گارڈن میں یا کسی بڑے گملے میں لگا سکتے ہیں تو گائز بیسک جانکاری اس پلانٹ کی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہو بہت ہی ایور گرین پلانٹ ہے بہت ہی خوبصور پلانٹ ہے اب اس کو جرور لگائیں